یہ سفر ہے کوئے جانا یہ سفر ہے کوئے جانا محبوب کی گلی کی طرف یہ سفر ہے یہ سفر ہے کوئے جانا تو کیسے قدم قدم بلائیں قدم قدم بلائیں نہیں جی قدی بدرے قدی عودے میدان عودچ ابو عامر پہلے حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ راہب کہلاتا تھا آپ نے آپ کو بڑا نیک صوفی لیکن جب رسول اللہ کی مخالفت میں آیا تو حضور نے خود اس کو فاسق فرمایا ایک گلہ ممبر تھے ہوں دیا نا پھر وہ مائی آئے کوڑے آئے گل کسی نہیں سکھنے حضور نے فرمایا تو فاسق ہے تو بدکار ہے حضور نے اس کا نام پھر راہب کے بجائے فاسق رکھا پھر یہ اب عجیب بات ہے نا امتحان کہا ہے یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائیں میدان عودچ حضرت انزلہ حضور دی طرف ہو کھڑے سن ابو عامر پیو جڑا ہو کافرن دی طرف ہو آیا کھڑا سن حضرت ابو عزیفہ عطبہ دی پترن میدان بدر قتل ہو گیا عطبہ تو شہبہ بڑے بڑے اسلام دی دشمن حضور نے فرمایا انہاں دی پیرنج رسی پاؤ جتنے مر گیا ابو جال عطبہ شہبہ انہاں سارے انہاں پیرنج رسی پاؤ جڑا ویران کوئن ہے انہاں گسیٹ کے رسیانا وچ سٹو حضرت ابو عزیفہ دی ویکھیا اپنے پیو عطبہ دی غطہ میں جرسی پائی صحابہ تے چھکی جا رہا ہے جو میں مردار نو چھکیا جاندہ تے آپ انہاں کر کے ویکھن لگے رسول اللہ منظر ویکھ رہے سن حضرت ابو عزیفہ نو حضور نے خود بلا لیا فرمایا تو انہاں اپنے پیوہ دی منند افسوس ہے انہاں نو عیسائیہ دی گستاخ عورتے بارے ہم ایتاں اتے تے پیوہ دی بارے حضور برداشت نہ کر سکے صرف انہاں انہاں جو ویکھیا تے حضور دی گستاخانہ لوگ کھڑے ہمیں کھڑے ہوگے پھر ساڑھے خلاف گلہ کر دیں ہے جی مولوی کتو آگیا جی مولوی انہاں پتہ ہی کوئی نہیں دین کوئی نہیں پھر اسندہ جڑھا دین پڑھیا ہو تا اے وے کہ پیوہ قتل ہو جائے بدرج تے صحابیوں من تے اے جو ویکھن تے حضور فرمان روک دیو تے بلا کے پچھن تے انہاں اپنے پیوہ دے مرندہ افسوس ہے عرض کی تی نہیں حضور اے تے کلمہ جو پڑھ لیا ہن افسوس کتا ہنے ہن کے دا افسوس ہے پہو فرمائے جی بیکھا کیوں ہیں پھر تُو کی سمجھنا اتنا حساس دربارے ہو اتھت آواز اچھی ہوئے بندہ کافر ہو جاندہ تے تُو گستاخانہ کھڑے ہو کے پھر بھی عشق رسول ہیں پھر تُو جڑا ختم نبوت ہے ڈاکوین ووٹ دے کے پھر بھی تُو عشق رسول ہیں اکبال کہنا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملہ سے نہیں پوچھ کہ حرم کیوں خالی ہویا پوچھو اپنے جا کے دل کو ضرور پوچھنا کہ حرم کیوں خالی ہویا مسیطہ دیا صفہ کیوں ٹوٹیا قرآن رمضان اچھ کیوں سنانتے پابندیاں لگیاں مسجدہ دے جناب عوضو خانے کیوں بند ہوئے امامانو ہتکڑیاں کیوں لگیاں امامانو کے ریبان کیوں پکڑیاں مسلح تے بیٹھے ہیں جرم سی نواز پڑاں لگا سی امام اکبال کہنا تُو اپنے دل سے پوچھ ملہ کوڑ تو تُو پوچھے تو پھر تُو کہنا ہے جی مولوی بخشے گئے تھا اسی پہلے بخشے جانے تُو اپنے دل کوڑ پوچھے سارا مسئلہ کیوں ہویا جب تُو اینج ویکھا نا حضور نے فرمایا ادھر آؤ انہوں نے کہا کیوں تُو سی ویکھا عرض کیتی حضور میں نے کہا مرن دا افسوس کوئی نہیں میں نے کہا مارن دا افسوس نہیں فرمایا پھر ویکھا کیوں ہوئے عرض کیتی حضور میرا پیو بڑا کلمان سی بڑا دانا سی کہ میری یہ عرضو سی صدا کہ ادھی دانائی کدھی نہ کدھی چھک کے تو اڑے دربار تک انہوں لیاوے اور ایک کلمہ پڑ جائے میرے دل تھی یہ بڑی عرضو سی کہ بڑا دانائے سمجھ جائے گا کہ اب ان کے بغیر چارہ نہیں ہے مجھے حضور کی غلامی کرنی پڑے گی لیکن آج جب مر گئے آنا تو میں اظہار افسوس کر رہا ہوں تیری اپنے باپ کی دانائی پر اور تیری دانائی پھر کس کام دی یہ در رسول تی بھی نہ لیائی تی یہ اتنا نازد دربار ہے ایسی انہیں دی ہیں کہ اللہ چوی گھنٹے کرنے ہا اپنے آپ نو بلکل کلمہ شریف پڑن تو بعد پھر گل مک جان دی ترجمان نبی جدوں اتنا بڑا نقصان ہویا نا میدان اودچ ستر صحابہ شہید ہو گیا پھر زخمی ہو گیا پھر ستر ستر زخم ایک ایک نو لگ گیا پھر حضرت امہ عامر دے اببا جی بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شہر بھی شہید ہو گیا حضرت امہ عمارہ نو دس زخم لگ گئے عورتہ نو بھی اے صورتحال بڑھ گئی تے پھر مدینہ پاک اتنا منافقات یہودیہ نے مل کے نا پھر خوشیاں کی تھی جتے پہنے سن کہنے ہیں پتہ لگیا ہون ہون پتہ لگیا ہے ہون پتہ لگیا ہے نا کیو ہے اے ہون سمجھ آئی جدو حضرت امہر تک گل بڑی توجہ آ رہی حضرت امہر تک جدو گل پہنچی نہ تھے حضرت امہر حضور کوڑ چلے جائے عرض کیتے حضور اجازت ہوئے تھے میں اپنی تلوار نہ جنہ جنہ گلہ کیتے ہیں میں دھونڈ لانا ترجمان نبی ہاں ترجمان نبی فرمایا ہے نہیں عمر ایک وقت آنا رہا ہے سارے انہوں اسی پوچھ لوں گے چھپ کر آجائے نہیں انہوں کچھ نہیں کہنا ایک وقت پھر آیا پھر حضور نے منافقہ مسیدیوں کڑے اخرج فلان ابن فلان چلا ہو فلان فلان دے پترہ میری مسیدیوں نے کرتا پھر اللہ نے بھی قرآن ایک فرمایا مَا قَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ پہلے تو کٹھے رہتے تھے نا اللہ نے فرمایا اب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ غزوہِ عود کی طرف جاتے ہوئے جب منافق میرے نبی کو چھوڑ کر واپس آگئے اب اللہ خبیص اور طیب کو کٹھا نہیں رہنے دے چہوں جی اب مَا قَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ کہتا ہے آپ نے خبیص کہہ دیا میں نے کہو خبیص تو قرآن کے لفظ ہے یہ نیہ پڑھا تو قرآن پڑھ اسے واسطے تھا اقبال کہاں دا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حاملے قرآن ہے اے وہی سرمایہ اے نا سرمایہ ہی کٹھا کرنے اے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کے لئے اے جی انا سرمایہ ہی کٹھا کرنے چاہے وہ کرونج نامی ہوئے پیسے واسطے نہ بندہ کرونج پا دینا اے نا سرمایہ کٹھا کرنے اہا جی با میں کوئی دمے دا مریض ہوئے تو انہوں بھی بچ پا دے ہو اقبال کہاں دا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حاملے لوگ کہاں دے جب گستاخِ رسول دیواری آوے تو پھر تسی کہنے دے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل تو جب کرونا کی خاطر تم انسانوں کو مار رہے تھے اس وقت یہ عید تمہیں یاد نہیں آئی اے مسلمان دل سے پوچھ ملہ سے نہ پوچھ دل پولو پوچھنا تو مجھے گستاخِ رسول دیا اتنیاں مہتہ کر دے رہا ہو نہیں جی ایک انسان کا قتل دیکھونا کسی پر یہ الزام لگا دینا وہ گستاخِ رسول ہے وہ بندہ مر جانا اس کم پوری تو انسانیت وہ عیدیں جو پڑھتے ہو من عجل الزالے کا قتبنا قتل النا سے جمعی ہے ساری اے تے عید ہی قابیل تے حابیل دیوارے اللہ نے نازل کی تھی یہ تے بنی اسرائیل دیوارے عید سی چلو گئے جیسے یہ بھی مان لیں دیں تو اٹھیک ہے گل ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل لیکن آگے کیا ہے جو اللہ رسول سے محاربہ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اللہ رسول سے تم جنگ نہیں کر رہے بہتر سال سود کھا رہے ہو تمہاری سزا بھی قرآن نے بیان کی ہے وہ بھی پڑھ کر سلاو نا کیا ہوں جی جو فساد چاہتے ہیں فساد اس سے بڑا کیا ہے کہ گستاخان رسول کی حمید کرنا اس سے بڑا کیا قائنات میں فساد ہے کہ سمبلی مسلمانوں کی داکہ ختم نبوت پر پڑ جائے کیا ہوں جی فسادیوں کا تو ہمارے بارے میں کہتے ہو فسادی ہے ہمارے بارے میں فسادی ہے تو وہ ہے جنہیں ختم نبوت پر ڈاکہ پارا وہ فسادی نہیں جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے فیض آباد میں آٹھ شہید دے کر آئے بارہ آزار شل کھا کر آئے وہ فسادیے نہیں فسادیے تو وہ ہیں جنہوں نے ممتاز قادری کو تخت اہدار پر لٹکایا وہ فسادیے نہیں تھے جو ساٹھ لاکھ اس کے جنازے میں چلے گئے آمدہ آمدہ آمدہ